اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ جی پی ایو کیا ہوتا ہے اور کیا فرق ہے سی پی ایو میں اور جی پی ایو میں آپ نے جب بھی کوئی نئے موبائل خریدہ ہوگا تو اس کی جو سپیسیفکیشن آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کار رہا ہوتا ہے جی پی ایو کا اور اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے ایڈرینو مالی کا یا پھر پاور وی آر کا تو یہ جی پی ایو جو ہوتا ہے یہ اس کی فل فارمی گرافک پروسیسنگ یونٹ یہ ایک سپیسیفک پرپس سوفیر جو آپ کے موبائلز آپ کے سسٹم ہیں ان کے اندر گرافکس کو کنٹرول کرتا ہے ملوہ آپ جب آپ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر سوائپ کر رہے ہوتے ہیں اور جو اپلیکیشن پر آپ کلک کرتے ہیں اور وہ پوپ اپ ہو کے نکل آتا ہے تو وہ یہ جی پی ایو کا کمال ہوتا ہے سارا اب جیسے کہ میں نے بات کیا ایڈرینو کی مالی کی اور پاور وی آر کی تو مختلف موبائلز میں جی پی او بھی مختلف استعمال ہوتے ہیں مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ موبائل فونز کمپنیوں کو جی پی او پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو جو آپ ایڈرینو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کوالکوم کی ایک ٹکنالوجی ہے جو وہ صرف اپنے تک ہی استعمال کرتی ہے جو آپ کوالکوم کا سناپ ڈرائگن پروسیسر ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایڈرینو کے جی پی او استعمال کر رہے ہوتے ہیں باقی کچھ موبائل فونز کمپنیاں ہیں ان کو یہ ڈیزائن دے دیتے ہیں پھر وہ اپنے حساب سے اس میں اپنے موبائلز میں استعمال کر لیتے ہیں ایڈرینو کے جی پی او یا کہ سمسنگ میں استعمال ہو رہا ہے ایڈرینو کا جی پی او اس کے بعد ہم آتے ہیں جو مالی کا جی پی او ہے وہ ایک کمپنی ہے زینون ان کی یہ پروڈکٹ ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کو جیسے کہ مالی کا جی پی او استعمال ہو رہا ہے اس طرح ایک پاور وی آر کمپنی ہے جو کہ آئی فون کے لیے جی پی او منفرکچر کرتی ہے یا پھر ان کو جی پی او کا ڈیزائن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ آئی فون جو اپنے موبائلز کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے پاور وی آر کا جی پی او آپ جو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں for example gta یہ گیم ہے اس میں جو آپ بیلڈنز دیکھ رہے ہوتے ہیں کاز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بادل دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سارا جی پی او کا کمال ہے گرافک کو پروسس کرنا یہ ہے جی پی او تو اب جو سی پی او اور جی پی او اس میں فرق کیا ہے اب جی پی او جو ہوتا ہے یہ تو ایک چپ کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے ایک سی پی او کے اوپر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اس کا جو گرافک کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ہمارا سی پی او جو ہے یہ جنرل پروپس پروسیسر ہے جو ہمارے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کی پروسیسنگ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس طرح سی پی او کے اندر مختلف کور استعمال ہوتے ہیں یا پھر اس کی فریکوینسی ہوتی ہے ایک خاص قسم کی اور اس کی ڈیٹا کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس طرح جی پی او کے ابھی ایسا ہی سسٹم ہے سارا سیم سی پی او کی طرح لیکن فرق صرف یہی ہے جو جی پی او ہے وہ گرافک پروسیسنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور سی پی او ہوتا ہے آپ کے پورے سسٹم کی پروسیسنگ کے لئے استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پی او جو ہوتا ہے وہ آپ کے موبائلز یا آپ کے سسٹمز کے بیک اینڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور جو جی پی او ہے وہ آپ کے موبائلز یا آپ کے سسٹم کے اندر جو گرافک یوز ہو رہی ہے سکرین کے اوپر جو آپ کو چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب جی پی او جو ہے اس کی بھی ایک خاص کمپیٹیبلیٹی لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایپس ہیں وہ کتنا کمپیٹیبل ہوں گے آپ کے جی پی او کے ساتھ اب جو کچھ پرانی جو جی پی او تھی ان میں جو نئی ایپس آ رہی ہوتی تھی یا کوئی نئی پروڈکٹ بن رہی ہوتی گیمز بن رہی ہوتی تو وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی تھی تو اس کے ویے سے پھر موبائلز میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایپ ٹھیک سے نہیں چل پاتی تھی لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اڈرینو مالی اور پاور وی آر کی تو یہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں سارے نئے آنے والے ایپس کے ساتھ بھی ملکہ ان کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ کمپیٹیبلیٹی کے لیے ہوتی ہے جو نئی ایپس آ رہے ہوتی ہیں وہ سب آپ کے سسٹم میں ٹھیک سے چل پائیں گی ایک جی پی او پہلے سے ہی آپ کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ موبائلز کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بڑھ جاتی ہے حد سے تو پھر آپ ایک ڈیڈیگیٹڈ جی پی او ویڈیو استعمال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کے لیے اپنے موبائلز کے لیے تو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ